شاش ریکال نمستے آج ہم بنائیں گے برت کا ناشتہ ہے جیسے کہ آپ چانتے ہیں کہ نمبراتری شروع ہو چکی ہے اور اسی لئے ہم شیئر کر رہے ہیں برت کا ناشتہ ریسپی اس کے لئے ہم نے دو آلو لیے ہیں اور آلو کو گریٹر کی اس سائیڈ سے میں نے بھری لچے دار گریٹ کر لیا ہے گریٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈال لگی ہری مرچ تھوڑی سے ہری مرچ آپ اپنے سواد کے انصار ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا جیرہ پاوڈر تھوڑا سے ہلکا جیرہ پاوڈر جسٹ اس کو فلیور دینے کے لئے اب ہمیں ایڈ کریں گے چاپ کی اور کرینڈر یہ والا انگریڈین میرا سب سے فیوریٹ ہے مجھے انہیر کھانے میں کرینڈر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ اپنے مرچ کے مطابق ڈال بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپشن ہے اس کے بعد میں نے اس میں کتو فلار ایڈ کیا جو کہ برت کا اٹھا ہے آپ اپنے مرچ کے مطابق کوئی بھی فلار یوز کر سکتے ہیں تو جو کہ بائننگ کے لئے چاہو اور اس کے بعد میں نے اس میں ساتھا نمک جو کہ برت کا نمک ہے وہ اٹھ کیا وہ اپنے سواد کے انساء ڈال سکتے ہو کچھ لوگوں کو کم نمک پسند ہوتا ہے کچھ لوگ زیادہ تیج نمک کھاتے ہیں تو اپنی مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں اب میں نے اس میں اس کو تھوڑا سا بائن کر لیا بائنڈ کرنے کے لئے میں نے اس میں یہاں پہ پانی ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ آلو بھی موشتر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے آٹھے کو اچھی طرح سے بائنڈ ہو جاتا ہے اس لئے ہم سارے انگریڈنسوں اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اپکوڑے تل لیں گے یہاں دیکھیں میں نے دوسری طرف پہن میں ایک تیل گرم کر لیا ہے آپ کو دیان رکھنا ہے کہ تیل آپ کا نہ جیادہ کرم ہو اور نہ ہی جیادہ ٹھنڈا کیونکہ اگر اپکوڑے تیل بہت رنڈا ہوگا تو اپکوڑے صرف تیل ابزارب کریں گے اور کھانے میں سواد نہیں ہوگا اور دوسری طرف اگر جیادہ گرم ہو تو وہ صرف اوپر سے پکے ہوئے نجر آئیں گے اور بیچ میں سے کچھے ہوں گے جو کہ بلکل بھی ٹیسٹی نہیں ہوتے یہ ہمیں اچھے سے دیان رکھنا ہے کہ ہمارا تیل ہے جو وہ میڈیم ہوت ہو اس کے جیادہ ہوت نہیں ہونا چاہیے اور اس کے میڈز ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اچھے سے پکوڑوں کو فرائی کر لیں گے دیکھیں یہاں پہ میں اس کو دیرے دیرے سے ہلا رہی ہوں تاکہ وہ اچھے سے پک جائیں ساری دور سے اس کے بعد دیکھیں یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں پکوڑے دیکھنے میں جتنے اچھے لگ رہے ہیں سچ معنی ہیں اس کے بعد میں نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیا اس کے بعد میں نے جلدی جلدی دوسری جو میرے پاس مکسچر بڑا تھا اس کے بھی پکوڑے بنا لیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا زیادہ پکوڑے ڈالے ہیں اس میں کیونکہ یہ میرا تھیل بلکل ہی بہت ہی اچھی آنچ پہ گرم ہوا تھا اور یہ میڈیم ہوت تھا تو میرے پکوڑے سارے ہی بہت ہی اچھے بن کر نکلے ہیں تو جائیے آپ بھی جے پکوڑے بنائیے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریے ہی اپنی بہت ہی